اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوتھ کہریت سوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو ہمارا امرجنسی سوچ رہتا ہے جو گاڑی میں لگا ہوتا ہے اس کو کیس طرح کرتے ہیں تو اس کیلئے بائنگ کو سمجھنا پڑے گا بائنگ کو سمجھنے کیلئے ڈائیگرام کو سمجھنا پڑے گا ڈائیگرام سمجھانے کی میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں اور سارے بھائیوں سے ریکشٹے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ سمجھ آئے کہ ویڈیو کا مطلب ہے اس کو سمجھنا اتنا شرل نہیں ہے تھوڑا سا کٹھن ہے لیکن اتنا کٹھن بھی نہیں جو آپ کے سمجھ نہیں ہے بیٹی سوچ خراب ہونے سے کہاں کہاں پہلے لائٹ نہیں جائے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہمارا گریپ ہے یہ دیکھیں گے بیٹی جو ڈسکنیکٹی سوچ رہتا ہے بڑا سوچ ہوتا ہے جو یہ وہ ہے یہ اس کی گریپ ہے اس کے طرح ٹوٹل اگر پن دیکھیں تو کتنے ہوتا ہے 21 پن آپ کو ملیں گے اس کا نمبر ہوتا ہے کے ٹو کے ٹو نمبر رہے گا اس کا جو ہے ٹیلی گروف کے اوپر جاتا ہے جی ام کے اوپر جاتا ہے اور یہ دو سوچ لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک کین کا رہتا ہے یہ بھی اچ سی بن میں ہی جاتا ہے صحیح ہے تو یہ سب سے پہلے اگر ہمیں شروع کرنا ہے تو اس کا بائل ڈائیگرام ہم شروع کریں گے کہاں سے یہاں شروع یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا جی ایم ہے جی ایم کی فیس ہے ایکس پچیس جو کہ اندر سائیڈ میں رہے گی ایکس پچیس نمبر آسواری ایکس پچیس سے باہر سائیڈ میں رہے گی ایکس پچیس سے فیس باہر سائیڈ میں ایکس پچیس اس کا ریلے کے تری رہے گا اس کا فیوج نمبر دس رہے گا جو کہ ایکس پچیس 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 رہے گا جو کہ چابیس سے اون ہوتا ہے اور فیوج نمبر دس یہ ہو گیا جی ایم کا تو ہم یہی سے ہی بائل ڈائیگرام اس کا سمجھانا آپ کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے کے تری ریلے اور فیوج نمبر دس فیوج نمبر دس ہم دیکھیں ہمارا آؤٹ ہوگا ایک سولہ پر پن نمبر گیارہ پر یاد رکھیں یہ چابیس سے دس نمبر کا آؤٹ ہوتا ہے یہ ہی سب سے زیادہ فانٹ آتا ہے اس کے بعد ہم دوسرا دیکھیں تو ایکس پچیس پر پن نمبر پندرہ پر آؤٹ ہوگا ہمارا یہ ہمارا انجن سٹوپ کا رہتا ہے اس تار کا جو کلر رہے گا بلیک کلر رہے گا یہ تار یہاں فیوج نمبر گیارہ سے جو نکلے گا پن نمبر گیارہ سے ایک سولہ سے اس کا بلیک کلر رہے گا اور یہ ہمارا کنیکٹ ہوگا کہاں پہ جا کے ایکس پائی پوائنٹ ٹو ایکس پائی پوائنٹ ٹو جو فیس ہمارے رہتی باہر سائیڈ میں اس میں آپ کو ملے گا اور اس کے بعد یہ تار جو ہمارا رہے گا یہ سیدھا چلا جائے گا کہاں پہ ایکس سکس نمبر پن سے یہ سیدھا ہمارا چلا جاتا ہے جو ہمارا رہتا ہے سوچ جو امرجنسی سوچ رہتا ہے بڑا سا رہے گا جو بیٹی کے پاس لگا رہتا ہے پن نمبر نو پہ یہ ہمارا چابیس سوچ کا کرنٹ ہوتا ہے جو کی بیک اپ بتاتا رہتا ہے یہ وارا چابیس سوچ کا کرنٹ رہے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ایک دوسرا ایکس پچیس نمبر ایکس پچیس نمبر پھس رہے گی اور جس کا پن نمبر پندرہ ہے یہ بھی آؤٹ ہوگا یہاں سے یہ اسٹوپ انجن کر رہے گا اسٹوپ جیسے آپ چابیس سوچ بند کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجن بند ہو جاتا ہے اگر گاڑی ہماری بند نہیں ہوتی تو یہاں سے بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے پھر گاڑی کے بار بند نہیں ہوتی ہے یہاں سے جو پروبلم آ جاتی ہے تو ایکس پچیس پہ جائیں گے اس کا کلر جو رہے گا وہ وائٹ کلر رہے گا سفید کلر کا ہوگا اور یہ ہمارا امرجنسی سوچ کے اوپر جائے گا ایکس بند پہ پن نمبر تین پہ یہ نمبر تین پہ جائے گا جو کہ انجن سٹوپ کا رہتا ہے تار دو ہو گئے یہ ختم ہو گیا اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کرنے والے سوچ کی یہ دونوں سوچ جو ایک ہمارا جو کیبن کے اندر یہ والا سوچ ہے یہ چھے نمبر جہاں پہ پانچ نمبر میں نے لکھا ہے یہ کیبن کے اندر رہتا ہے اور یہ 109 نمبر یہ مطلب باہر رہتا ہے آپ نے دیکھاؤں کا باہر فریم میں لگاتا ہے یہ دونوں سوچ ہیں یہ دونوں سوچ ہیں جس سے جس کو ہم بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا بیٹک ہے جو کاربہ رہتا ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم چارج آؤن کرتے ہیں تو یہ چارلو ہو جاتا ہے اس کے اوپر پہلے میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی تھی انہوں پہ لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ اندر کا جو کیبن کے اندر کا جو رہے گا سوچ کیبن کے اندر جو رہتا ہے یہ وہ سوچ ہے آپ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیا کیبن کے اندر چھے نمبر پانچ نمبر چار نمبر پانچ نمبر آپ کو ملے گا یہ تین تار سوچ کے اوپر رہتے ہیں یہ دونوں تار جو کنیکٹ رہتے ہیں اور ان کا کلر جو رہتا ہے وہ شپید رہتا ہے شپید کلر ہوگا اگر آپ پن پہ نمبر دیکھیں تو ہمیں پانچ نمبر اور چار نمبر مل جائے گا پانچ نمبر چاہیے ہمارے چاہ بھی سوچ پہ جب جائیں گے جو بیٹری کا سوچ رہے گا اس کے پن نمبر ہمیں دس پہ جو پانچ پہ جائے گا اب دس جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ جو دو تار ہیں یہ جو سوچ ملے گا جو pin نمبر چھے پہ ہے یہ pin نمبر چھے والا جو تارہ گئے بھی سپید کل رہ گا یہ کہاں پہ ہمیں ملے گا x5.2 کے پھر pin نمبر تین پہ pin نمبر تین پہ ملے گا pin نمبر تین پہ جو سوچ ملے گا وہی جو current ہے یہ باپس آ جائے گا جو ہمارا frame میں سوچ رہا تھا pin نمبر تین پہ اور جو pin نمبر چار ہے گا x4.2 کا یہ ہمارا باپس current آ جائے گا pin نمبر دو پہ تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہی بھی ہم on کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ والا جو ہمارا current آ رہا ہے یہ دو نمبر والا جیسے ہم off کریں گے تو یہ والا current یہاں چلا جائے گا یہاں جائے گا تو یہ اس کو on کرے گا تو ہمارا یہ سوچ اوف ہو جائے پانچ نمبر پانچ نمبر کا تار اور ایک نمبر کا دونوں ایک تار رہیں گے پانچ نمبر کا ایک نمبر کا دونوں ایک رہیں گے اور تین نمبر اور چھے نمبر کا ایک تار رہے گا یعنی ایک کتار رہتا ہے وہ خالی گھوم کے جائے گا کیونکہ کسی چیز کو دو جگہ سے آف کرنے کے لیے میں اس طرح سے سریج بنانی پڑتی ہے اس کو کسی دن میں مائمولی بناوں گا بلف لگا کے آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح سے دونوں کام کرتے ہیں کیسے آف ہوتے ہیں کیونکہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا کٹی نہیں ہے تو ہم اس کے بعد بات کریں گے ہمارا کائن اس کے اوپر کیونکہ جب چاویس ہو اس کے اوپر کیونکہ بکا کرنٹ بھی رہتا ہے کیونکہ مطلب جو کیونکہ بس جو بتاتا ہے کہ خراب ہے یا نہیں خراب ہے کوئی رہا جاتا ہے تو کیونکہ درو ہی آتا ہے تو اس کے لیے کیونکہ ہائی کو یہ کہاں ہوتا ہے ہمارا ایکس اکیس پہ ملے گا پن نمبر ایکس اکیس چیز کپلر رہے گا ایکس اکیس نمبر کا جو رہے گا اس کے اوپر بھی اس کا میں لوکیشن دکھا دوں گا آپ کو ایکس ٹونٹی ون اس کا پن نمبر جو رہے گا آپ کا پن نمبر رہے گا 6 چھے نمبر پن رہے گا ہائی کین کا اور پن نمبر پانچ رہے گا لوکین اور یہ پن نمبر تین دہے ایکس اکیس کا بتا رہا ہوں میں یہ ایکس کا رہے گا یہ اردھ کا رہے گا پن نمبر تین پن نمبر تین رہے گا تو یہ اکیس نمبر پن جو کی جی ایم کی پھش ہے جی ایم مطلب پیج بوکس پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ہمارے ہائی کے نئے وہ ہوتی ہے ہمیشہ بلو کلر کی ہے بلو کلر کی ہوگی اور جیسے پہنچیں گے اپنے چاوٹ اپنے جو بیٹی ڈسکنیکٹر سوچ ہوتا ہے بی ٹی ایس جس کو ہم بولتے ہیں بی ٹی ایس کے اوپے آئیں گے تو پن نمبر چودہ پر ملے گا ہمیں بلو کلر کا تار جو کی ہوگا ہائی کن اور پھر جو ہمارا پانچ نمبر پر جو لگا ہوا جی ایم میں ایک ٹونٹی ون کی فیس میں پانچ نمبر پر وہ ہمیں ملے گا پندرہ نمبر پر جو ہمارا بی ٹی سوچ رہے گا جو سوچ رہتا بیٹی ڈسکنیکٹر سوچ تو اس پر دیکھیں گے پندرہ نمبر پر ملے گا ایلو کلر کا ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے پن نمبر تین کے جو پن نمبر تین ہمارا جی ایم پر ملے گا ایک ٹونٹی بن فیس رہے گی اور پن نمبر کتنا رہے گا تین اس کا کہاں پر ملے گا پن نمبر انیس پر جو کا براؤن اور گریے تار کا کلر ہوگا آپ دیکھیں کہ اکیس نمبر پر آپ کو جو ہے یہ بیٹری کا ڈاریکٹ تار ڈاریکٹ کرنڈ ملے گا اکیس نمبر جو آپ کو ملے گا اور یہ یہ کرنڈ جو آؤٹ ہوتا ہے یہ کرنڈ جو آؤٹ ہوگا وہ چوبیس نمبر دو نمبر پن پر آؤٹ ہو جائے گا ایک اور دو پر اس کے بعد جو بچے گا ہمارا وہ بچے گا ٹی سیو کا ٹی سیو کا ٹی سیو کا ٹی سیو کے لیے بھی میں نے ایک سے الگ سے ویڈیو بنایا تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے جائے لیکن یہ پورا بائیو ڈاغرام کامل بائیو ڈاغرام ہے تو دیکھیں گے یہ پی تھری یا ٹی سیو کا فش ہے یہ ٹی سیو ہے اور یہ ہمارا بیٹری کا سوچ ہے تو بیٹری کا سوچ سے چلیں گے تو دیکھیں گے ہمارے ٹی سپنوں کا پی نمبر ایک پہ آئیں گے پی نمبر ایک جو ہمیں لے جائے گی 5.2 فیس نمبر رہے گا پی نمبر ایک رہے گا اس کا ٹوٹل سولہ ہوں گے کلر سپید رہے گا پھر وہ ہی تار آ جائے گا ہمارا کہاں پر ایکس اکسو پچیس پوائنٹ بان ایک فیس آئے گی یہ ہمارے سٹیرنگ سائیڈ میں اس کا لوکیشن لے گی اس کا پی نمبر پانچ اٹھارہ بٹے پانچ پھر نمبر پانچ ملے گا پھر نمبر پانچ رہے گا جس کا کلر رہے گا جو ہے بائٹ جس کا کلر بلیک رہے گا اب گری بلیک گری ایک میں رہے گا بلیک گری جو کہ ہمارے ایکس پن اے نمبر کے جو فیس رہے گی ٹی سیو کے اس میں جائے گا یہ کرنٹ یہ رہتا ہے دائریکٹ کرنٹ بتا نہیں صورت کرنے کیوقی قریب نمبر ہوگے ت traced یو پر flan یہ یہ پروچ تی سیو پہ نہیں یہ ٹی سے دھائی کرنی کے بعد بیٹری کھو توئی ٹی سیو ٹی سیو پہ نہیں اس کے بعد بچے گا PE kell 2 جو PE kell 2 رائے گا تو Subscribe têm اللہ nbnoh 2 اس کے بعدfat tranage بن پناہے گا pai Если nagyon 50 کلل کل رائے گا براؤن وسرے تو کمت disgusting پنار سے کامگرہ بخ cues پھر نمبر ایک بھی ملے گا تو یہ چھوٹی سی جو جانکاری تھی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ اس کا الہدہ الہدہ ڈائیگرام سمجھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہ الگ چاہ رہے ہیں جو ہمارا جی ہم کا الگ چاہ رہے ہیں سوچ کا الگ چاہ رہے ہیں اور کین ہائی کین لو الگ چاہ رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ کامنٹ بکس میں بتا دیں ہمیں تو ہم اس طرح پر الگ الگ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں دکت نہ ہو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا پسند چین کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولے کیونکہ اس طرح کے ڈائیگرام ہم ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جو بھی آپ کے کام کرنے والے بہت ہی useful ہوتے ہیں ابھی تک یہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ سوچ کا کیا کام ہے اور کہاں تک کرنٹ جاتا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو کامل ڈائیگرام ہے اس کا پورا ڈائیگرام یہ کہیں بھی آپ کو اویلیبن نہیں ملے گا نہ ہی نیٹ کے اوپر نہ ہی کیونکہ یہ میں نے کچھ سے بنایا ہوا ہے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کتنا بھی سرچ مال لیں آپ کو اس کا بائیو ڈائیگرام نہیں ملے گا تو اگر آپ نئے ہیں تو چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جا کے جو ڈی ایم کر سکتے ہیں ہم اس کا سواب آپ کو دے دیں گے اگر آپ کسی بھی بھائی کو کوئی اسکینر چاہیے یا کوئی ڈیوائس دیئے تو ہمارے انسٹاگرام یا ہمارے موائل نمبر پر سمبر کر سکتے ہیں جن بھائیوں کو لینا ہے اپلوپٹ کرا دے جائے چاہے وہ شہودی میں اومان کتر انڈیا پاکستان کہیں پر بھی ہوں کوئی بھی ڈیوائس آپ کو مل جائے گے ہمارے دورہ اسکینر مل جائے گا اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو ٹریننگ بھی ہمارے دورہ اپلوپٹ کرا دے جائے گی چاہے آن لائن لے یا آف لائن جیسے آپ کی مجید